موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بھارت کو اپنا نیشنل انتھم بدلنا ہوگا؟ یہ بھارت کا جو نیشنل انتھم ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ یہ کب لکھا گیا؟ یہ کیوں لکھا گیا؟ کیا اس میں واقعی بھارت کی تعریف کی گئی ہے؟ یا اس کے اندر کسی اور شخصیت کی تعریف کی گئی ہے؟ اور بھارت کے بھولے بھالے ناغرک اس کی حقیقت سے واقع نہیں ہے؟ ربین درناٹ ٹیگور کے قلم سے لکھا ہوا یہ گیت پہلی دفعہ جب گایا گیا پہلی دفعہ جب کمپوز ہوا اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ الفاظ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ ان تمام تفصیلات کو آئیے تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے اور یہ بات جو میں آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی بات ہے جو ہندوستان، بھارت، انڈیا کے مسلمان نہیں صرف بلکہ ہندو بھی جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں ان کی تقریریں اس موضوع پر ریکارڈٹ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائیں گی اور ان کے ریسرچ ورک آپ کو ریسرچ میں بھی مل جائیں گے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ماضی کے پننوں میں سے کہ کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے تو جی ہاں بات ہو رہی ہے جانا گانا منہ کی جو ربندر ناٹ ٹیگور نے رکھا جنہیں نوبل پرائیس ملا اور اس زمانے میں نوبل پرائیس انہیں ہی ملیے جاتے تھے جن سے بریٹش سامراج خوش ہوتا تھا عجیب سی بات ہے چند سال پہلے راجستان سٹیٹ کے کلیان سنگھ جو بی جی پی کے لیڈر تھے انہوں نے اس بات کو ایک دفعہ پھر اچھالا کہ نوبل پرائیس وینر ربندر ناٹ ٹیگور کے قلم سے لکھا ہوا جانا گانا مانا دراصل بریٹش ایمپرر کی تعریف میں لکھا گیا تھا کہ جب جورج فائیو دی اونلی بریٹش ایمپرر جب وہ ہندوستان آئے تو ان کی تعریف میں لکھا ہوا یہ گیت ہندوستان کا نیشنل انتھم بن گیا تو نیشنل انتھم سے زیادہ یہ غلامی کا ثبوت دیتا ہے کیونکہ اس کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات بہت واضح ہو کے نظر آئے گی کہ یہ کسی ایک شخص کی تعریف میں لکھا گیا اور وہ شخص کون ہے وہ جورج فائیو ہے دی اونلی بریٹش کنگ ایمپرر ہور جو ترابلدہ لینڈیا اور اس کلیم میں وہ اکیرے نہیں ہیں کالیان سنگ جی مسٹر کاتجو انہوں نے کچھ آپ کو اس بارے میں اگر آپ کو پتا ہو یہ فارمر سپریم کورٹ کے جج ہے مرکانڈی کاتجو انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے کہ نیشنل انتھم جو نائنٹین ففٹی میں کمپوز ہوا تھا مطلب نائنٹین ففٹی میں انڈیا کا نیشنل انتھم بنا تھا یہ کمپوزڈ ہوا تھا اور گایا گیا تھا جارج فائیف بریڈش کنگ کی تعریف میں اور اس کے اوپر انہوں نے پھر ایوڈنسز وغیرہ بھی جمع کیے ہیں کہ نائنٹین الیون میں پہلی دفعہ یہ کمپوزڈ کیا گیا سنگ کیا گیا اس کی الفاظ پر غور کرتے ہیں پھر معاملہ ذرا آپ کے سامنے اور واضح ہو جائے گا کہ ٹیگور صاحب نے یہ ڈیسمبر الیون نائنٹین الیون کی بات ہے جانا گانا مانا ادھی نا یک جایا ہے بھارت بھگیا ویدھاتا یعنی کہ ایک رولر سے کہا جا رہا ہے کہ تم رولر ہو لوگوں کے دماغوں کے minds of all people یہ translation بھی موجود ہے میں نے نہیں بنائی یہ translation جو ہے جیمز ایچ کزن نے جو آئرش تھے انہوں نے اس کی translation لکھی ہے اور اس کے musical notations for the english version جو ہے تاکہ اس کو کمپوز کیا جا سکے وہ مارگرٹ اس نے اسے کمپوز کیا ہے تو اس کے الفاظ ہیں thou art the ruler of the minds of all people dispenser of India's destiny اور اس کے آگے سارے علاقوں کے انڈیا کے نام جو لیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ تم بادشاہ ہو تم انڈیا کے بھاگیے لکھنے والے ہو اور اس کے بعد انڈیا کے تمام علاقوں کا ذکر ہے پنجاب سندھ گجرات مراتھا اڑیسہ بنگال ہمالیا مختلف جگہوں کا نام ہے اس کے بعد the pray for thy blessings and sings thy praise the salvation of all people is in thy hand یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے کس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے ہندوستان کا ڈیسٹینی victory 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 to thee تمہارے لیے ہو تمہارے لیے جائے ہو تمہارے لیے جائے ہو تمہارے لیے جائے ہو اب یہ جائے کس کے لیے ہو یہ آپ کے بریٹش سامراج تو بریٹش سامراج کی محبت میں لکھا ہوا یہ نغمہ کیسے اکاسی کر سکتا ہے کسی ملک کی جو غلامی سے آزاد ہوا ہو یہ تو غلامی کا نغمہ ہے اسی لیے بعض لوگ جو ہے اس کو یوں represent کرتے ہیں کہ یہ ہماری بھابناوں کو represent نہیں کرتا جو بھارت کے راگرک ہیں جو بھارت کے شہری ہیں جو citizens ہیں یہ ان کو represent نہیں کرتا وہ کہتے ہیں بھارتہ بھاگیا ویدھاتا it doesn't make sense کیونکہ بھاگ لکھنے والا تو اللہ ہے خدا کی ذات ہے بھاگ لکھتی ہے کوئی کسی کا بھاگ کیسے لکھ سکتا ہے تو یہی کچھ باتیں ہیں آپ اس پر غور کریں کہ جس کلام میں جس پویم میں غلامی کتنی بھواتی ہو وہ ایک independent state کا national anthem کیسے ہو سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی